موسیقی 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 ہے آجا رسکی وڑا اگر دیکھا بھی جائے تو دکت کیا بنتی ہے ایک دم سے ان پر ہائٹ کرتی ہے تو پیر بھر جاتے ہیں تب دکت بنتی ہے جب پیر بھر جاتے ہیں اس کے بعد اوپر جاتے ہی سانس کنٹرول کرنے بہت مشکل ہو جائیں گے پھر کیا کہتے ہیں پیر بھر گے آگے چلنا مشکل ہو جائے گا بہت پنگے ہیں تو آوائیڈ کرنا ہاں اگر الگ بات آپ بالکل لائٹ ویٹ لے کے چل رہے ہو ایک چھوٹا سا بیک کیمپنگ کا کوئی سمان نہیں ہے کچھ نہیں ہے نورمل چھوٹا سا بیک ہے جا سکتے ہو پھر چلے جاؤ اگر آپ کی ملک کیپیسٹی اچھی ہے پھر آرام سے جاؤ کوئی دکت نہیں ملک ٹھیک ہے وہ تھوڑا جلدی پہنچا دیتے ہیں ان کا فائدہ تو ہے یا دیکھ شورٹکٹ کا اب جس کا نام ہی شورٹکٹ ہو گیا تو فائدہ تو ہوگا ایسی کوئی بات نہیں ہے تو دوسرا پوائنٹ ہی ہو گیا آجا تیسرا پوائنٹ بھائی جو سب سے مطلب مین مان کے چلو نا بھائی شوز کا ایک دم زیادہ کچھ نہ کرنا میں نورمل سپورٹ شوز ڈال کے آ رکھا ہوں آرام سے آیا گیا کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک ہے تھوڑے بہت جیسے اگر آپ کے باس وٹر پروف شوز ہے اچھی بات ہے ٹریکنگ شوز ایک دم سے اگر پہلے سے ٹریکنگ شوز ہے وہ پہن کے آ رہے ہو ویلنڈ گوڈ ہے اگر یہ سوچ رہے ایک دم سے نئے ٹریکنگ شوز لوں گا نئے جتے ویسے بھی پیروں میں لگتے ہیں ٹریکنگ شوز تھوڑے بہت عادت مطلب نورمل بندے کو عادت نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ اوپر تک آ جاتے ہیں انکل تک انکل ٹائٹ ہو جاتا ہے انکل زیادہ ٹویسٹ وغیرہ نہیں ہوگا تو یہ تھوڑی دکت رہتی ہے تو اگر آپ کے پاس پہلے سے ہیں ان میں آپ نے ایک دو ٹریک کر رکھے ہیں چھوٹے موٹے یا کچھ اور تو آپ وہ پہنا ہو اگر آپ نئے بھی لے رہے ہو تو ان کو کم سے کم مطلب ڈیلی یوز میں تھوڑی دن پہن لو کہ آپ کو عادت ہو جائے پتہ لگ جائے کہ آپ کے پیروں میں لگ لوگ تو نہیں رہے میں ویسے نورمل سپورٹ شوز میں بھی کوئی دکت نہیں ہے میں آج نورمل سپورٹ شوز پہن کے اور نائنٹی پرسنٹ لوگ نورمل سپورٹ شوز ہی پہن کے چل رہے ہیں میں نے دیکھا تھا کئی تو ایسے بھی تو جو چپلوں میں کر رہے تھے کافی بندے ایسے بھی تو جو ننگے پیر کر رہے تھے وہ ان کی چلو مانتا ہے اچھی بات ہے ننگے پیر کر رہے ہیں بٹ میں یہی سجیسٹ کروں گا ایک دم سے ٹریکنگ شوز نہ لینا اور پہلے ہی ٹریک جیسے آپ کا یہ پہلا ٹریک ہے بلکہ ان ٹریکنگ شوز کے ساتھ اور آپ ڈیریکٹ وہ پہن کے آ رہے ہیں اگر جتے وہ لگے پیروں میں درد ہوا تو بھائی بہت مشکل ہو جائے گی اگر وہی بات ہے دیکھو اگر آپ کے پیر درد کر رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے آپ نہیں چل پاؤ گے بھائی ایک مطلب جو مین پوئنٹ ہے نا اچھا جس نے میرا آج کا سارا دن آلموسٹ خراب کر دیا میں کہا دارناتھ پہنچ جاتا کوئی بڑی بات نہیں تھی میں نے ٹریکنگ سٹارٹ کری ہے بارہ بجے اور چھے بجے تک میں یہاں پہنچ گیا تھا تو مجھے چھے گھنٹے ٹریکنگ کری کافی تھوڑا تھک گیا تھا یار کیونکہ ہیوی ویٹ تھا اگر یہ ہوتا ہے کہ میں جیسے جلدی سٹارٹ کر دیتا تو اوپر آرام سے پہنچ جاتا میرے پاس کافی ٹائم ہو جاتا اچھا دکت کیا بھنی دکت کیا بھنی میں نے رات کو کیمپنگ کری تھی سیتھاپور میں جو اپنے مندان دین نے دیا نا اس کے بینک پہ میں نے رات کو کیمپنگ کری تھی اور میں صبح ٹائم سے اٹھ گیا تھا میں شاید سوہ پانچ ساڑھے پانچ بجے اٹھ گیا تھا تو ایسے کوئی بات نہیں کہ میں لیٹ اٹھا تھا بس تھوڑا سا جیسے موسم بڑھیا تھا تو میں لیٹا رہا 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 تو تھوڑا لیٹ کر دیا میں نے لیٹ کتنا کر دیا کہ آرام سے جیسے صبح کھڑا کھڑا بھی بنایا اور اس کے بعد نکلا ہوں نا وہ آپ کو ویڈیو میں دیکھ جائے گا تو میں نے نکلتے نکلتے کر دیا تھا سات بجہ دیئے سات بجے میں پاس ہے ایک کلومیٹر کے اسپاس ہے وہاں سے آپ کو پیدل آنا پڑے گا سون پریاغ تک جو سون پریاغ کی پارکنگ تھی وہ فول ہو چکی تھی کپارٹ جیسے کھلے ہیں تو آرڈی کافی بندے آ رکھے تھے تو سیتھا پوروالی پارکنگ میں لگوایا دیا لیول ٹو میں تو وہاں لگا کے ایک کلومیٹر آپ کو وہ پیدل آنا پڑے گا ٹریک کرتے ہوئے اس کے بعد دکت کیا بنی میں لگا تھا صبح سات بجے لائن میں جو ریجیسٹریشن چیک پہ وہ آیا تھا سوا دس کے اسپاس اس کے بعد سوا دس ڈوکیمنٹ چیک کر آئی اس کے بعد دوبارہ سے ٹیکسی جو سون پریاغ سے گوری کند آنے کے لیے ٹیکسی ان کی چلتی ہے تو ان میں بیٹھ کے آنا پڑے گا ان کا رینٹ یار نورمل جائے پچاس روپے لیے تھے انہوں نے کوئی بہت بڑی رینٹ نہیں ہے تو اس میں بیٹھ کے آنا پڑے گا تو اس میں یار اس کے لیے الگ سے پھر لائن لگی وہاں پہ اور زیادہ ٹائم لگ گیا میں میں پہنچا ہوں گوری کند سارا کر کرا کے گیارہ بیس پہ میں گوری کند تھا جو انہوں نے ٹیکسی سے موت رہا ہوں نا میں نے ٹائم چیک کر رہا تھا گیارہ بیس ہو رکھے تھے اس ٹائم پہ تو پھر صبح سے اور کچھ کھایا بھی نہیں تھا کچھ کھایا پیا اور اس کے بعد میں نے بارہ بجھے ٹریک سٹارٹ کر رہا ہے تو یار مین بات یہ ہی ہے جتنا جلدی اس کے نا اتنا جلدی لگی بھائی صبح ہے لائن میں لگ لو کیونکہ اگر آپ لیٹ ٹریک سٹارٹ کرو گے نا تو پورا کور کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اور یہ آئی ٹھنک بائیس بائیس کلومیٹر تو ہے ہی بٹ یہاں میں نے لوکل سے پوچھا وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی تھوڑا بہت یہ ایکسٹرا ہی ہے بائیس سے آپ پروپر اس کو بائیس کلومیٹر نہیں بول چکتے تھوڑا بہت بائیس سے ایکسٹرا ہی ہے اور اور کئی کئی پیچ ایسے آ جاتے ہیں جیسے آپ رام بڑا سے نکلو گے بلکل کھڑی چڑھائی ایک دم سے جو کہتے ہیں کھڑی چڑھائی اور اس میں سیڈیاں ہیں نورمل اگر چڑھائی ہو نا تو بندہ پھر بھی چڑھ جائے سیڈیوں پہ چڑھنے میں بہت زیادہ جھوڑ رکھتا ہے پیر بھی بھرتے ہیں اور ان میں جھوڑ زیادہ لگتا ہے تو تھوڑا بہت یہ ہے اب جتنا جلدی ہو سکے یہ ہے کہ شام کو اب اوپر ہی پہنچ جاؤ تو وہ سب سے بڑی آئے اب جیسے مجھے بیچ میں رکھنا پڑا ہے یہ میں بیس کیمپ کے آس پاس ہوں تو بہت زیادہ دور تو نہیں ہے میں یہی سوچ رہا ہوں اور صبح کیمپ یہی چھوڑ دوں گا اور اپنا چھوٹا بیگ لے کے ویسے درشن کراؤں گا کیوں پورا بڑا بیگ اٹھا اٹھا کے وہاں پہ گھومنا ہے بہت انکومفٹیبل ہو جائے گا وہ تو کیمپ تو میں یہی چھوڑ باقی یار یاترہ کی پوری اچھے سے ویڈیو آج اے گی یہ میں نے اس کر کے بنا دیا کہ آپ کو مطلب کرنٹ میں سیچویشن بتا دوں کہ اب کیا سیچویشن ہے جس ٹائم میرا نمبر آیا تھا اس ٹائم میں نے چیک کرا تھا مطلب جب سون پری آکے بیریئر پہ میرا نمبر آیا تھا ان کے اوپر سے جیسے جو پولیس والے تھے وہاں پی ڈوٹی پہ ان کو ویرلیس بجا تھا نا تو اس ٹائم پہ انیس ہزار سات سو چھیاسی یا کچھ اس کے آس پاس کائی انہوں نے بولا کہ اتنے لوگوں نے بیریئر کروز کر لیا ہے تو آج مطلب اچھی خاصی بھیڑ تھی اور اوپر دکھ رہا تھا یار بہت بھیڑ ہے اوپر کافی بھیڑ لگ رکھی ہے وہ آپ کو میں پروپر جو ویڈیو آئے گی نا اس میں میں دکھا دوں گا یہ بس میں نے اس کر کے ڈال دیا کہ آپ کو سیچویشن بتا دوں کہ یہ یہ سیچویشن ہے اور ٹھنڈ اوپر بہت زیادہ ہے اپنا اچھی خاصی سنو ہے تو اپنا اچھی ساپ سے ساری تیاریا کر کے آنا اور لائن میں جتنا جلدی ہو اس کے نا اتنے جلدی لائن میں لگ جاؤ باقی بھائی تھینکیو یار اگر بڑیا لگی ہو ویڈیو لائک وغیرہ کر دو چینل سسکرائب کر دو تھینکیو وانس اگر